ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مظلوم کی آواز اور میں ہوں ازحاق جعوید ناظرین آج ہمارے ساتھ این پی کے زلی صدر زلہ ملیر کے زلی صدر ہیں کچکول خان صاحب ان کا نام ہے زلہ ملیر کے عوامی مسائل پر آج ان سے بات کریں گے جن عوامی مسائل کا زلہ ملیر شکار ہے ان تمام تار مسائل پر ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان مسائل کے اوپر عوامی نیشنل پارٹی کا کیا کردار رہا ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی کیا کافشے رہی ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم صاحب والیکم السلام سر کیسے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے سب سے پہلے پروگرام مظلوم کی آواز میں شرکت کے لیے ہم آپ کے مشہور ہے کہ آپ نے ہم اپنا قیمتی وقت دیا ہے سب سے پہلے تو سر یہ بتا دے کہ زلہ ملیر مسائل کا گاڑ ہے منشیات عروج پر ہے ابھی تاکہ عوامی نیشنل پارٹی نے سوالے سے کیا کردار ادا کیا ہے کیا کافشے کیا تاکہ اس ناصر کو ختم کیا جا سکے میں آپ کا شکریہ اور آپ کے نیوز کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے اتنے ہمیں عزت دی اللہ آپ کی عزت دے اس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ڈسٹرک ملیر چونکہ ایسا آبادی ہے جس میں سارے قومیت رہتے ہیں اس میں ماجرے پتھانے سندھیے سریکی بلوچ مطلب ار قوم کے لوگ یہاں رہتے ہیں جس طرح کراچی ساری مظلوم قومیتوں کا ایک شہر اسی طرح یہ ڈسٹرک ملیر بھی اسی طرح سیم یہی چیزیں منشیات کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس علاقے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ عام ہیں جیسے کہ ریڈی گوٹ ہے یا ہمارا شرپاؤ یا اس طرح کے مسلم آباد جس علاقے میں آپ جاؤ گے آپ کو منشیات ملے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے بیسی کہ لئے اس میں جن اداروں کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری صحیح نبانی رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرح ہوتا ہے کہ منشیات ہم نے کہیں بار دیکھا ہے اور ایک زمانے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہوں کہ جو لوگ منشیات کے خلاف حواظ اٹھاتا ہے تو ادارے یا جو ادارے ان کو چھلا رہے ہیں یا ان کو جیو سپورٹ کر رہے ہیں یا جو بیجنے والا ہے وہ لوگ جا کے ان کو خرید لیتے ہیں تو ایسے لوگ بہت کم بل رہے ہیں ابھی پچھلے اجلاس میں ہمارے اس پر بات ہوئی اور حقیقت ہے ہم پریشان اس چیز سے کہ ہمارے آنے والے نسل جو ہے وہ تکلیف میں ہے خراب ہو رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ اگر زندگی رہی یہ کرونا کی مسئبت سے اللہ نے اگر جان چھوڑا ہے تو میرا خیال میں ہم اس پر آواز اٹھائیں گے اور ایسا آواز نہیں اٹھائیں گے جس میں تمام پارٹی ہوں گے اور ان پارٹیوں کے وہ لوگ ہوں گے جو نہ بکنے والے لوگ یہاں میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کافی تیری کے اٹھی اس کے لئے لوگوں نے جانے بھی دیئے شہادت بھی لوگ کی ہوئی لیکن عمومن ان کا لیڈر بک جاتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بلدیات سے پہلے پہلے یا جو کرونا ختم ہو جائے اللہ کرے تو اس سے پہلے پہلے اس کے خلاف ہم ایک سٹگل کر رہے اور لگے ہو اس میں تو اس میں تمام پارٹی اکٹے کر رہے تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا زندگی اگر رہی تو چلیں یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے آپ اگر اس بات پہ اس کام نصور معاشرہ پر اگر کام کرنا چاہ رہے ہیں سارے لازٹ ٹائم زلائی لیول پہ ایک جلاس منقض کیا گیا تھا آپ کی جانے سے جس پر جس میں مزدور طبقات کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے گئے تھے آپ اس حوالے سے کیا تھے عساق جہد بھائی اس میں کوئی شک نہیں آپ نے نیوز پہ یا وٹس اپ پہ یا فیس بک میں دیکھا ہوگا پیچھلے جو اجلاس تھا اس میں سیم یہ بات ہی تھی سارے کہ یہاں مظلوم طبقہ ہے اور وہ طبقہ سارے مزدور کار لوگ ہیں ہم نے ایک پلاننگ بنائی اور وہ اس طرح کے رکاوٹ اس میں کرونا آگئی اور یہ پابندی لگ گئی نہیں تو ہم نے اکتیس تاریخ کو جلسہ کرنا تھا اس اکتیس تاریخ کو جلسہ کرنا تھا کرونا کے وجہ سے کینسل ہوا اور ہم نے اپنے ایکٹیویٹیز شروع کرنی تھی اور ہم نے جتنا ملے یہاں یہ ظاہر ہے انڈسٹریلی ریا ہے اور انڈسٹریلی ریا میں سارے مزدور طبقہ ہی رہتا ہے ان کے لیے آواز اٹھانا خالی آواز اٹھانے کی بات نہیں ہے یہ ہم نے پہلے کیا ہے اور انشاءاللہ دوبارہ اس کو کریں گے یہ الگ بات ہے کہ بعض ٹیم جب لوگ قوت میں آ جاتا ہے تو اس سے لوگ ناجائز پیدا اٹھاتا ہے کچھ لوگ تھے ایسے ہمارے اس انڈسٹریلی میں کہ وہ غلط ناجائز پیدا اٹھاتے تھے ان کے وجہ سے ہماری بدنامی بہت ہوئی اداروں میں لیکن ہم اس کو کور کرنے کے کوشش نہیں بلکہ ہم عملاً اس کو انشاءاللہ کور کریں گے اور ایسے لوگ لائیں گے اس میں لیور پیڈ میں کہ وہ جا کے مزدور کے تمام مسئلے جو ہے خاص کر ابھی جو زون ہے زون میں ابھی بھی تنخواہ میرا خیال میں کوئی جہاں کسی جگہ بارہ ہزار ہے کسی جگہ تیرہ ہزار ہے تو انشاءاللہ ہم یہ پورا ڈسٹرک کے لیول پر ہر جگہ بینر بھی لگائیں گے اور اتجاج بھی کریں گے جا کے میلوں کے سامنے بیٹھیں گے بھی پر امان اتجاج کریں گے اور ان مزدوروں کا حق دلا کے انشاءاللہ رہیں گے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور مزدور ہم ظاہر خود ہی مزدور ہے یہ جو ہمارا علاقہ ہے سارا مزدوروں کا ہے تو مزدوروں کے لیعواز اٹھانا یہ ہمارا آپ یوں سمجھ لیں کہ خدای خدمتگار ہمارے جو تحریک ہے اس کا نام ہی خدای خدمتگار تھا تو خدای خدمتگار کے تحریک سے وابستہ لوگ انشاءاللہ خدمت ہی کرتا رہیں گے سر اگر مزدور طبقات کے لیے یا مظلومہ کے لیے اگر آپ اقدامات اٹھاتے ہیں تو ہم آپ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہمارے ٹیم ہمارا چینل اس کاری خیر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا عوام سیاسی پارٹیز کی کارکرگی سے تقریباً مایوس نظر آ رہی ہے انتہائی مایوس نظر آ رہی ہے بلکہ عوام سیاسی بغاوت کا اعلان کر دی گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اچھا یہ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا ہے میرا آپ کی نیوز کی توسط سے دیکھا میرا خیال میں کسی جگہ پہ کسی نے کہا تھا کہ ہم الیکشن میسا نہیں لیں گے دیکھو ہم کراچی میں رہ رہے ہیں کراچی ایسا شہر ہے انٹرنیشنل شہر ہے یہاں ہم کوئی بدماشی نہیں کر سکتا ہے کوئی دوسری بات نہیں کر سکتا ہے ماہ سوائے اس کے کہ ہم جائے الیکشن میں اور الیکشن میں ان لوگوں کو لائیں جو سمجھ رہے ہیں ہم جو خود ابھی ہمارے پچھلے اجلاس میں سارے پیسلے ہو چکے ہیں اور ایک بات آپ کی چینل کے توسط سے بتاتا چلوں کہ اگر ہم جیت نہیں سکتا ہے لیکن اراک کسی کو بھی سکتا ہے اگر اتنا قوت رکھتا ہے اور یہ الگ بات ہے کہ پارٹی ایکٹیویٹیز ہم اس لئے شروع نہیں کر رہے کہ ضرورت ابھی ہے نہیں ابھی اگر ہم ایکٹیویٹیز شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتا چلوں گا کہ یہ پارٹی جس لیول پہ دو ہزار آٹھ پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے اس سے انشاءاللہ اچھی ہوگی بری نہیں ہوگی اور یہ الیکشن جو بلدیاتی الیکشن ہے اس پہ ہم جس طرح پلاننگ کی ہوئے اور جس پلاننگ سے ہم چل رہے اور جس طرح ایک دب نکل آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ خود یہ اللہ کا آپ کو خود بتائے گی بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں سر تو کیا تیاریاں کی گئی ہیں ہم کی ضرورت سے بلدیاتی الیکشن کیلئے ہمارے فل تیاری ہے اور امید ہے کہ ہم اس لیول پہ آئیں گے کہ ہم ڈی ایم سی ملیر جو ہے یہ ون کریں گے اس میں اتنی ضروری نہیں ہے ہم بارہ کے بارہ تیرہ کے تیرہ سیٹ لے جائے لیکن دو چار اگر ہم پانچ سیٹ لے جائیں گے تو امید ہے کہ ڈی ایم سی ہمارا ہوگی اور ہم انشاءاللہ خدمت کر کے دکھائیں گے لوگوں کو اور اس کے لئے ہم نے پلاننگ کیا ہوئے اور یو سی سے جہاں اتحاد کی ضرورت تھی وہاں اتحاد کی کر چکے ہیں اور بات کر چکے ہیں تقریباً اور امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح کے پچھلے الیکشن تھے تو پچھلے الیکشن بلدیاتی الیکشن میں ہمارے یہاں وجود ہی نہیں تھا این پی کی وجود ہی نہیں تھا خالی صدر اور سیکرٹری کا نام ہوتے تھے الحمدللہ جب الیکشن کا دن تھا تو یہ جس سیوسی میں آپ بیٹے ہوئے تھے یہ اس ٹیم کا میرے پاس ویڈیو بھی پڑھا ہوئے ہے ریکارڈنگ بھی پڑھا ہوا ہے کہ جس دن الیکشن تھا یہاں لال جنڈے کا علاوہ کوئی نظر نہیں ہم ون کر رہے تھے تو انشاءاللہ ریو سی میں ہمارے تنظیم ہے تنظیم یہ اگر جنڈا نہیں ہے اور آپ یوسیٰ مجلے کے جلسہ نہیں ہے تو این پی نہیں ہے نہیں ہے کسی کی غلط پہمی میں یہ کوئی بھی غلط پہمی میں اس میں نہیں رہے انشاءاللہ جب ہم نکلیں گے تو یہ پہلے بھی ہم نے دکھا چکے لوگوں کو اور آزمات چکے اپنے تنظیم کو ہمارے تنظیم الحمدللہ بلکل ہے ار جگہ پہ ہے اور ہم خوشی ان کی ار جگہ پر ہوتی ہے اور جا کے انہوں نے جو ہمارے امیدواران ہے انہوں نے اپنے لئے ووٹ کے بندوبست کیا ہوئے کتنے امیدواروں کو آپ ٹکٹ دینے جا رہے ہیں فیلحل ہم نے سات امیدواروں کو ٹکٹ دیئے ہیں چیرمین کی اوائز چیرمین کی یہ تھے عوامی نیشنل پارٹی زلی صدر ہیں ڈسٹرک ملیر کے کچھ کول خان صاحب ان کا نام ہے بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے عوامی مسائل کے اوپر بات چیز کی گئی ہے جو کہ آپ نے اسمات کی ہے سپیشلی اگر میں بات کروں کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مظلوم کی آواز کو آگے لے کے مظلوموں کے مسائل پر بات کی جائے وہ مسائل جو کسی نہ کسی وجہ سے ہائلائٹ نہیں ہو سکتے ان مسائل پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان مسائل مسائل کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوام کو میکسیمم ریلیف مل سکے روشنیوں کے شہر میں اندیر نگری یقیناً تمام پارٹیز کے سیاسی رہنماء پر ایک بڑا ان کی کارکردی پر سوالیہ نشان ہے پروگرام مظلوم کی آواز کے ساتھ ازحاق جعوید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ